موسیقی 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 جن سے ہم خاص طور پر بات کریں گے آلمی اور ملکی درازوں میں کورونا وائرس کے اثرات اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے معزد مہمانوں کا آپ سے تعلق کراتے ہیں ہمارے ساتھ کے سٹوڈیو میں تشریف کرتے ہیں علامہ عبدالخالق فریدی صاحب آپ چیئرمن ہے متحدہ علماء محاس کے علامہ عبدالخالق فریدی صاحب السلام علیکم وآلیکم بہت شکریہ آپ کا عباد دیا پشامدی پرگام میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کے تشریف کرتے ہیں بیشپ خادم رٹو صاحب آپ چیئرمن ہے پاکستان بیشپ کانسل کے خادم رٹو صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بھی وقت دیا پشامدی پرگام میں ہم آپ کو دیکھ گہرائیوں سے پشامدی پہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف کرتے ہیں غلان مرتضی نقشنلدی صاحب آپ خطیب ہیں جامعہ مرسید حنفیہ کی غلان مرتضی نقشنلدی صاحب آپ کو پشامدی دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گفتت آغاز کریں اکونا وائرس کے حوالے سے اور اس پر خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو یا مختلف قدارے ہو لوگوں کے ساتھ بند ٹو بند ڈالوج کے حوالے سے مقالمی کے حوالے سے بہت سارے کام کیے گئے اور اس طرح سے میں ملائش کی کہ اسلام کے سوشل سائنسز سے یہ دوست بھی وابستہ ہیں اور نہ صرف آج کی اس مقام کی لے کہ مختلف حوالوں سے اور مختلف اور کمیوٹیز میں جا کر لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے اہم کرنا رہا ہے اور سوشل سائنسز کے بارے اسلامی کے رسلچ انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز ایک تعلیمی اور تحقیقی دارہ ہے اس کا مقصد معاشرے میں عموامان اور مختلف فقطات کے مابین سماجی روابط اور باہمی احترام کو فروق دینا ہے اور یہ ہمارا بھی مقصد ہے اور ریڈی پاکستان بات ہی بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کریں نرمی کے ساتھ بات کریں جو کہ ہمارا لوگوں بھی ہیں تو لوگوں کے ساتھ باہمی احترام کو فروق دینے کے حوالے سے اس ادارے کا جو کام ہے مختلف طبقات کے درمیان ہماری پیدا کرنے رواداری تحمل اور بنداش کو فروق دینے کے حوالے کے ساتھ سماجی مسائل کے حوالے سے عوام میں شعور بہدار کرتا رہا ہے اور آج کے پرگرام کی اسی سلسلی کی کڑی ہے ادارے کے ذریعے احتمام تحقیق مقالمات ترویت اور آگہی کے مختلف پرگام اس وقت بھی چل رہے ہیں اور آج کا پرگام بھی اس کی بازی دلیل ہے اس کے ساتھ ساتھ کورونا کے حوالے سے بات کریں گے گفتوں کا آغاز کریں گے علامہ عبدالخالی فریدی صاحب سے آپ چیئرمن ہے متحدہ اور اما محاس کے کورونا وائرس کے اثرات نے ہماری معاشرے کو معاشی طور پر بھی تمزور کیا ہے بداہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رما کے کردار ہے نہ صرف دین کی معلومات فرام کرنے کے حوالے سے زندگی گزارنے کی طور طریقے کے حوالے سے اور اس وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایسے وبائی امراض میں مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کریں اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کیسے کریں کیونکہ اسلام مکمل ذات حیات ہے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے اور مختلف طبقاتی جانب سے مختلف قسم کے رویوں کا اظہار کیا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا کہ موجودہ جو وبائی مرض جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے آپ نے اس کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے جو وائرس ہے جرسومہ ہے نظر نہ آنے والا یقینا یہ بہت زیادہ مغرب ہے اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں نظر نہیں آتی وہ زیادہ نفصان کا سبب بنید جیسے جنات ہیں وہ نظر نہیں آتے اگر وہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو بہت نفصان آت کرتے ہیں اسی طرح یہ جو وائرس ہے یہ بھی نظر نہ آنے والی چیزیں اور پھر ایسا وائرس جس کی ابھی تک ویکسین نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے بہت سارے اور بھی وائرس ہیں اس کے وائرس سے ویکسین انمدنا بائے پاس ہوئے ہیں یعنی یہ وائرس یوں بھی مہتک ہے کہ اس کی کوئی ویکسین کوئی باقاعدہ علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا تو اس سے بچنے کے لیے یا اس کے وار کو کم سے کم کرنے کے لیے جو طریقہ اکار عالمی طور پر وضع کیا گیا ہے وہ ایس او پید ہیں یعنی فاصلہ رکھنا ہے اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ ابھی آپ نے اس پر ایک ہمیں گانا بھی سنایا یہ تو کبھی کبھی ہمیں اتفاق ہوتا ہے اور اس طرح کے جو پازٹیم گانے ہیں یا ڈائلاغ ہیں یہ یقینا ہماری قوم کو پتہ ہونا چاہیں اور اس سے بچنے کے لیے ایس او پید جو کہ تیار کیے گئے ہیں اور صدر پاکستان نے رمضان المبارک سے کچھ پہلے جو نمائندہ علماء ہیں پاکستان کے تمام مقاتب فطر اور اس کے بعد جو دیگر مداہب ہیں جیسے ہمارے بشپ خادم گلٹر سب بیٹھے ہوئے ہیں آسمانی یا غیر آسمانی ان کے نمائندہ دان سے انہوں نے بات کر کے ایک مشترکہ ہینڈ آؤٹ بنایا تھا ایک مشترکہ ڈیکلریشن بنایا تھا اس کے تحت بڑے بڑے جو پینفلیکس ہیں وہ پورے پاکستان میں عبادت گاؤں میں مساجد میں نصب کیے گئے اور کتابچے تقسیم کیے گئے اور پوستر بھی لگائے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم نے اس کو مجموعی حیثیت سے بہت زیادہ فالو اچھا تھوڑی سگر اجازت دے آپ بھی بات بنیادی طور پر سوال تھا میرا وہ یہ تھا کہ ایسی صورتحال میں یقیناً بہت زیادہ موڑلک بائرس ہے اور ملوک خوف کا بھی شکار ہے ایسی صورتحال میں بھی مدبوئی طور پر افراد ہیں ان کو آپس پر اس طرح سے کیونکہ زندگی کا پئیا تو کسی صورت رکھتا نہیں اس کو چلنا بھی اس طرح سے اپنے تعلقات کو دیکھیں جو بنیادی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ جیسے فاصلہ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے لیکن فاصلے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک گوچرے سے ہم نفرت کرنے لگ جائیں ایک گوچرے سے ہم بھاگنے لگ جائیں ان فاصلوں کے ساتھ جو اسلام نے ہمیں حقوق دیئے ہیں ایک دوسرے کے انہیں بھی ہم ادا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دن پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کہ حسن اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قولو لنا سے حسن کہ لوگوں کے ساتھ آپ جب بات کریں تو بہت اچھے طریقے سے بات کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے حسن اخلاق کے حوالے سے بہت بڑی بات ارشاد فرمائے اور خاص طور پر اس وائرس کے جو شکار لوگ ہیں ان کو بھی ہمدردی کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ان کو نفت نہیں کرنی یا مشکل آراد بھی ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح سے ان تمام ایس او پیس کے تحت ایس او پیس کے تحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا بیہیویر رکھنا ہے برکاؤ کرنا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے کسی بھی مریض کو دیکھنے کے لیے تو اس کو بڑی امید دلاتے تھے اور اس کو یعنی کہ ایک بیدار کرنے کے لیے اور صحتیاب ہونے کے لیے اس کی رہنمائی فرماتے تھے تو وہ یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا کردار آپ کا قول اور عمل دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں لہذا دونوں کو ہم نے دونوں پر عمل کرنا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم نے مجموعی حصیت سے جو ایس او پیس کو فالو کیا اور رمضان کے اللہ سے رجوع کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ جس طرح دیگر ترقی افتر ممالک اس کا شکار ہوئے اس سے بہت کم ہم متاثر ہوئے اور میں سمجھ جاؤں کہ یہ اللہ کی ہم پر بڑی کرم نوالی اور اللہ کی بڑی مہربانی آپ سے مرتبط کا سلسلہ جاری رہی